ادلیں زندگی زیتون ٹی وی اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ و صحبہ وسلم زیتون ٹی وی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان سیدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی وعلا آلہ واصحابه وبرک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد حضرت حکیم الامت مرانا شبالی صاحب تھانوی رحمت اللہ علی نے اشارت فرمایا کہ میں مسلمانوں کی خدمت کو طاعت اور سعادت سمجھتا ہوں بشرتے کے کوئی معنی شرعی نہ ہو خدمت کسی بھی مسلمان کی خدمت کسی بھی انداز کی خدمت ہو وہ ایک عظیم طاعت اور عبادت ہے اور شاید پچھل مرتبہ میں نے اپنے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا تھا کہ دنیا میں لوگ مختلف عوضوں اور منصبوں کے لئے جد و جہد کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی بڑا عوضہ مل جائے لیکن سارے عوضوں میں اور سارے منصبوں میں یہ بات ہے کہ اول تو اپنے اختیار میں نہیں کوئی آدمی چاہے کہ میں وزیر بن جاؤں اس کے اختیار میں نہیں ہے اور اگر بن بھی جائے تو اس کے اوپر حسد کرنے والے بہت اور اس کو اتارنے کی کوشش کرنے والے بہت ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں جو حکمران بن جاتے ہیں کہ کرسی ہمارے نیچے سے نہ نکل جائے اور دوسرے اس کوشش میں رہتے ہیں کہ یہ اترے تو میں چڑھوں ساری سیاست کی کشمکش ہی میں چل کے رہتی ہے تو سارے دنیا کے منصبوں میں تو یہ مشکلات ہیں فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں جس کو حاصل کرنے میں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں خود ہی حاصل کرسکتے ہو اور اس پر کوئی تم سے حسد بھی نہیں کرے گا نہ کوئی تم سے چھیننے کی کوشش کرے گا اور ہمیشہ اس منصب پر قائم رہ سکتے ہو وہ منصب کیا ہے کہ خادم بن جاؤ خدمت کے خلق کو اپنا مقصود بنا لو تو یہ ایسا منصب ہے کہ نہ کوئی حسد کرے گا نہ کوئی اتارنے کی کوشش کرے گا خود اپنے طور پر حاصل کر لیا اور ہمیشہ اس خادم بنے رہ سکتے ہو ہر چیز کی دنیا کے ہر کام میں خدمت نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں بچوں کی خدمت ہے تات شاگرد کی کرتا ہے یہ شاگرد کی خدمت ہے شیخ اپنے مریدوں کی تربیت کرتا ہے یہ اس کی خدمت ہے عنوان طریقے مختلف ہیں نوعیتیں مختلف ہیں لیکن ہیں سب خدمت خدمت کے خلق اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو طاعت عظیم طاعت کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ لوگ تصور سمجھتے ہیں اس کو کہ بیٹھا وہ آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے اور مسلح پر بیٹھا ہے وہ فرماتے ہیں تسبیح و سجادہ و خلق نیست طریقت بجو خدمت خلق نیست یہ طریقت یعنی تصور یہ تسبیح پڑھ محض تسبیح پڑھ لینے اور مسلح بچھا لینے اور گدڑی کا جیسا لبات پہن لینے کنام تصور اور طریقت نہیں ہے طریقت بجو خدمت خلق نیست طریقت وہ کیا ہے مخلوق کی خدمت مخلوق کی خدمت حقوق کی ادائیگی کا ہے تمام یہ طریقت ہے جس کو یہ حاصل ہو گیا تو سمجھو اس کو طریقت کا مقصد حاصل ہو گیا خود نبی اکس کریم سرب رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو کہ کس طرح سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا عظیم و شان منصب جو اس کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا نہ ہو سکتا ہے سیدو الابولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اپنے گھر میں جاتے ہیں تو گھر کے کام بھی خود کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشیف لاتے تھے تو اپنے کام خود کرتے تھے کہ اپنے سر کی سفائی بھی خود کرما لیتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ بھی خود نکال لیتے تھے اور اپنی جسم کی خدمت بھی خود فرماتے تھے اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کانا یکونو فیہ محنتی اہلی وہ اپنے گھر والوں کی جو گھر کے کام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ حصہ لگاتے تھے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر تک کام تو صرف عورتوں کا کام ہے گھر کے سفائی کرنا سفر کے دیکھوال کرنا کھانا پکانا بٹن اٹھانا یہ سارے کام جو ہیں یہ صرف عورتوں کے ہیں اور مرد جو ہیں اس کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم گھر کے یہ کام کریں سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ازواج متحارات سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والی ازواج متحارات تھی لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے تو اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے تو یہ خدمت کی غرض سے خدمتیں اپنے گھر والوں کی خدمت خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے تو اگر آدمی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سنت کی اتباع میں کرے کہ گھر کا کام بھی خود کرے اور یہ تو ہمارے عرف میں ایک بات بن گئی ہے کہ بھئی گھر کا سارے کام جو ہیں وہ عورتوں ہی کے ذمہ ہیں مرد کو کوئی حصہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ درقیقت تکبر کی وجہ سے ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا منصب پر سمجھ لیا اور عورتوں کو محکوم قرار دے لیا اس کے نتیجے میں سارے کام جو ہیں وہ ان کے سر ڈال دیئے اگر کوئی نوبت آ بھی جائے تو اس کو برہ سمجھتے ہیں عیب سمجھتے ہیں عار سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام ہم کیوں کریں لیکن خوب سمجھ لو کہ یہ خیال جو ہے یہ بڑے تکبر کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے جب ضرورت پیش آئے تو گھر کا کام خود بھی کرنا چاہیے بلکہ فقہہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اصل میں عورت اگر اپنے گھر میں کام کرتی بھی آئی ہو میکے میں تب تو ٹھیک ہے یہاں پر بھی اس سے کام لینا کام کرے وہ شہر کیا لیکن اگر فرض کرو کوئی عورت ہے جو اس کو عادت نہیں ہے کام کرنے کی گھر میں تو گھر کا کھانا پکانا روٹی پکانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ شہر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس کو پکا پکایا کھانا لے 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 دے یہ یہاں تک لکھا ہے فقہہ اکرام نے کہ اس واسطے کے اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کا فرض فریضہ نہیں ہے کہ ضرور یہ کام کریں لیکن دیانتاً اور اخلاقاً کرتی ہیں عورتیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ رضی فاطمہ رضی اللہ عنہ انہما کے درمیان یہ تقسیم کار تجویر کی تھی کہت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم گبار کے کام کیا کرو اور حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ تم اپنے گھر کے کام کیا کرو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جہاں چکی پیستی تھی یہاں تک کہ ہاتھوں میں گھڑے پڑ گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ارض کیا کہ میں سکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں گھڑے ہو گئے ہیں تو آپ مجھے کوئی غلام دلوا دیجئے بہت سے غلام مال غنی مجھ میں آتے تھے کوئی غلام کوئی باندی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جب تک صفحہ کے غریبوں کا انتظام نہیں ہو جاتا میں تمہیں کوئی غلام نہیں دے سکتا اس سے بہتر چیز تمہیں بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ اور الحمدللہ تینتیس مرتبہ اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پڑھا کرو تو جب بھی نماز کے لئے اور رات کو سوتے وقت یہ پڑھا کرو تو انشاءاللہ تمہیں یہ جو تھکن ہے اس کا احساس تمہارے دل سے چلا جاتا رہے گا اس لئے اس کو تصویح فاطمی کرتے ہیں تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کام فرما دی تھی کہ مرد جو ہے وہ کر نہیں سکتا گھر کے گھر کا کوئی کام نہیں کر سکتا اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا بلکہ اس کو کرنا چاہیے خدمت کے نقطہ نظر سے بھی اور ساتھ میں نبی کریم سروندعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے نیت سے یہ کام کرنا چاہیے اور بھی کسی اللہ اللہ کے بندے کی جس وقت کوئی خدمت کرنے کا موقع مل جائے اس کو غنیمت سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی اپنے بندے کی خدمت کا موقع عطا فرمایا کوئی ہو ضروری نہیں لوگ اس کے انتظار میں تو بہت رہتے ہیں کہ بھئے بزرگوں کی بڑے بزرگوں کی خدمت کریں لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت یہ اس کا خیالی کماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اگر جن بندوں کو توفیق دیتے ہیں تو وہ ساری مخلوق کی خدمت کرنے کی فکر جب کہاں کسی کام آنے کا کوئی موقع ہو جائے تو اس کو غریمت سمجھتے ہیں حضرت مانہ مظفر حسین صاحب کاندلہ بھی رحمت اللہ علیہ جو بڑے اولی اللہ میں سے ہیں کاندلہ کے بڑے بزرگوں میں سے بڑے عالم تھے اور سارا کاندلہ کا شہر ان کی عزت کرتا تھا لیکن پیدل جایا کرتے تھے سفر کرتے تھے تو ایک مرتبہ کہیں سے پیدل آ رہے تھے کسی دوسرے شہر یا قصبے سے تو جب تو دیکھا اتھرے بڑے آدمی ہیں وہ بیچارے اپنے کوئی گھٹڑی اٹھائے وے جا رہے ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ گھٹڑی اٹھانا ان کے اوپر بھاری ہو رہا ہے تو انہوں نے آگے جا کر ان سے ارز کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اٹھا لوں تو وہ بیچارے پہلی بوجھل ہو رہے تھے بہت ان کو بوجھ معلوم ہو رہا تھا انہوں نے حضرت نے پیش کچھ کی تو انہوں نے قبول کر لی کہ ٹھیک ہے اٹھا لی اب یہ حضرت اس کو اپنے سر پہ رکھ کر اور سامان اس کا سامان سر پہ رکھ کر اور روانہ ہو گئے اجنبی آدمی کوئی جنہیں اس سے پہلے نہ دیکھا نہ ملاقات نہ کوئی تعارف راستے پہ چلتے چلتے انہوں نے کہا کانگلہ جا رہا ہوں کہ اچھا کیوں جا رہے ہو کہ جی وہاں پر سنا ایک بڑے بزرگ ہیں بڑے عالم ہیں ان سے ملنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا کون ہے وہ کہا کہ ان کا نام مانا مضفر حسین ہے آپ جانتے ہو ان کو مانا مضفر حسین صاحب تو انہوں نے کہا ہاں بھئی جانتا تو ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نے سنایا کہ بہت 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 بزرگ آدمی ہے اور بہت متقی پریدگار ہے تو مولانا نے کہا کہ ہاں نماز تو پڑھ لیں نماز تو پڑھ لیں یہ کہتے کہتے چلتے رہے ساتھ یہاں تک کہ جب کانگلہ شہر آیا لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا صرف گھٹڑی اٹھائے وے چلے آ رہے ہیں تو لوگ دوڑے پکڑنے کے لیے کہ حضرت بوجھ ہم اٹھائیں تو اس وقت جو ساتھ چل رہے تھے ان کو احساس ہوا کہ یہ کون آدمی ہے کہ سب ان کی طرف دوڑ رہے ہیں وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ بزرگ جن کی زیارت کے لیے جا رہے تھے وہ یہی تھے جنہوں نے سامسامان سر پر اٹھائے ہوئے تھے تو کتنی آدمی بلند مقام پر پہنچ جائے کتنے آگے ہو جائے لیکن خدمت کا جذبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جو آپ نے جسی تلقیم فرمایا جس پر عمل فرمایا تو ان بزرگوں نے وہ کر کے میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ بات سنی کہ حضرت مانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ جو داراللوم دیوبند کے مفتی آزم تھے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے ان کا فتاوہ داراللوم دیوبند اب بھی دس دلدیں شاید دس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں مگر پورے فتاوہ چھپے نہیں ساری دنیا سے فتوہ ان کے پاس آتا تھا اور فتوے لکھتے تھے اتنے بڑے مفتی آزم اور حدیث کے استاد داراللوم دیوبند کے تو وہ ان کا معمول میں نے حضرت والی دو ماجد انطلالے سے بارہا سنا کہ جب وہ اپنے گھر سے داراللوم دیوبند جاتے تھے داراللوم کے کام کے لئے تو قریب میں کچھ بیواؤں کے گھر پڑھتے تھے قریب میں کچھ بیوائیں رہتی تھے جانے سے پہلے ان بیواؤں کے گھر جاتے اور ان سے پوچھتے کہ بی بی تمہیں اگر کچھ سعودہ صلح منگوانا ہو تو مجھے بتا دو میں وہ سعودہ لے لے آؤں آپ کے باس سے وہ بیوائیں جو تھیں وہ حضرت کو بتا دیتی کہ یہ اتنی ہمیں ڈال چاہیے اتنا سبزی چاہیے فلا چیز چاہیے چنانچہ حضرت پہلے بازار جاتے اور جا کر سعودہ ان بیواؤں کے گھر میں پہنچاتے پھر اپنے مدر سے جاتے تھے اور یہ بھی میں نے حضرت والدرم پہلے سنا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اب کئی صاحب صادر لے کر بادار سے قریدا لا کر جایا تو وہ بی بی جس کو پہنچایا تھا وہ کہتی کہ مولوی صاحب میں نے تو فلا چیز منگوائی تھی آپ فلا چیز لے آئے یا میں نے فلا اتنی منگوائی تھی آپ زیادہ لے آئے یا کم لے آئے تو حضرت فرماتے اچھا بی بی غلطی ہو گئی مجھ سے تو میں ابھی دوبارہ جاتا ہوں اور جا کر تمہارا جو تمہیں چاہیے وہ لا کر دیتا ہوں پھر جاتے اور دوبارہ لا کر اس کو پہنچاتے یہ معمول تھا رول تھا مدرسہ جانے سے پہلے آس پاس کی بیواؤں کیا یہ خدمت انجام دے کر پھر گھر جایا کرتے تھے تو اتنا بڑا عالم ہے مفتی ہے آزم ہے محدث ہے اتنا بڑا استاد ہے ساری دنیا تعظیم کرتی ہے لیکن اس خدمت کو اپنا اکشار بنایا ہوا ہے کیوں اس لیے کہ تسویہ ہو سجاد ہو دلقنیس طریقت وجود خدمت خلقنیس خود میرے والد ماجد رمجلالے کا واقعہ ہے حضرت والد صاحب نے کلالے کی جن لوگوں نے زیارت کی ہے تو انہیں دیکھا ہوگا انہیں پتا ہوگا کہ حضرت جسمانی اعتبار سے نحیف الجسہ تھے یعنی کمزور جسم تھا اور بداہر کوئی مضبوط جیسے قبیل لوگ ہوتے ہیں قبیل ہے کہلے سے نہیں تھے نحیف الجسہ تھے تو ایک مرتبہ حضرت جب بھی موقع ملتا تھا دیوبند سے فراغت کا تو تھانبابند چلے جاتے تھے اپنے شیخ حضرت حکیم اللہمت تھانبابند کی خدمت میں تو اس زمانے میں دیوبند سے تھانبابند جانے کے لیے دو گاڑیاں ریلیں بدلنی پڑتی تھیں پہلے سہارنپور جائیں سہارنپور سے روسی ریل ملتی تھی جو تھانبابند لے جاتی تھی تو ریل ایسی بھی ہوتی تھی کہ رات کو بے وقت پہنچاتی تھی رات گئے کسی وقت تو ایک مرتبہ حضرت والی صاحب ربطلہ آگئے تشریف لے گئے تھانبابند اور وہاں پر ریل نے پہنچایا رات گئے عشاء کے بعد کافی اب تو عشاء کے بعد بارہ ایک بجے تک بھی شہروں میں پتہ نہیں ہوتا کہ رات آئی لیکن اس زبانے میں تو اور کاؤں کوٹوں میں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد تو سنناٹا چھا جاتا ہے تو جا کر اترے تو سائل طرف اندھیرہ سنناٹا جو چھوٹا سا اسٹیشن تھا چھانہ بابن کا اس کے اوپر کوئی آدمی نہ آدم ذات اسی کے ساتھ حضرت والی صاحب ربطاللے کے ساتھ ایک خاندان وہ بھی ریل سے اترا اور وہ حضرت حکیم الربت رضی اللہ تعالی سن رہو کی خدمت اور صحبت کے لیے آنچارہ سے زیارت کے لیے تو وہ بھی اترا اب وہ جو صاحب تھے جو اہل ویال والے تھے اور ان کے ساتھ سامان تھا بکسے تھے تو انہوں نے آواز لگانی شروع کی کلی 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 کو پکار رہے تھے کہ کلی ملے تو وہ سامان اٹھا کر لے جائے مگر وہ بچارے دیکھا تو کہیں کلی کا پتہ نہیں تھا وہ اسٹیشن ایسی چھوٹا سا اسٹیشن تھا اس کے اوپر گاڑیاں بھی کماتی تھیں اور راپ سوق تھا دیرہ تھا کوئی کلی نظر حضرت والی صاحب انہوں نے سن رہے تھے کہ یہ کلی کی تلاش میں ہیں تو اور پریشان ہے بچارے کیونکہ ان کے ساتھ بچے بھی ہیں سامان بھی ہیں تو جب تھوڑی دیر تک کلی کلی نہ آیا تو حضرت والی صاحب اٹھا لے نے اپنا جو امامہ ہے وہ اتارا اور اس کو اس طرح بنایا جیسے کلی لوگوں کے سر پر وہ ہوتی ہے پگڑی اس طرح بنا کر انہوں نے کہا جی فرما یہ کیا بات کہا یہ سامان اٹھاؤ تو حضرت والی صاحب اٹھا لے نے وہ سامان ان کا اٹھایا سر کے اوپر اور سر پر اٹھا کر پھر پوچھا کہا جانا ہے کہا کہ وہ خانقام ہے سانہ بہن کی خانقام تو حضرت والی صاحب انہوں نے وہ سامان حالانکہ میں نے ارز کیا کہ نہیں فلجسہ تھے لیکن کبھی اس طرح بہت زیادہ سامان اٹھانے کے عادت بھی نہیں تھی لیکن یہ دیکھا کہ بچارے پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سر پر اٹھایا سامان اور اٹھا کر لے کر چلے تھانہ بہن کی خانقام حضرت کے کلو خانقاتی وہاں تک لے گئے دروازے تک اور دروازے پہ جا کر سامان اتار دیا اب وہ سامان دیکھنے کی فکر میں لگے اور والی صاحب چکے سے دوسری طرف اپنی جگہ جا کے پہنچ گئے اب وہ آدمی آواز دے چاہ رہا پھر کلی کلی پیسے دینے کے لیے آواز دیتا رہا وہ والی صاحب چاہ چکے تھے تو اگلے دن جب حضرت حکم الامت قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو وہاں وہ صاحب بھی موجود تھے جن کے ساتھ جن کا سامان لے کر از والی صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا حضرت رات تو اس پتہ نہیں کیا کوئی فرشتہ آیا ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیجا ہم تو آج تک سمجھے نہیں آرہا کہ کون تھا کیا تھا اس طرح قصہ ہوا ہم آواز لگا رہا تھا ایک آدمی آیا اس نے سامان اٹھا کے وہ لے آیا اب میں تلاش کرتا رہا کہ اس کو پیسے دوں بغائے بھی ہوگی تو کوئی پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ کے درستے آیا تھا یا کیا تھا وہ سب بات بتا رہے تھے بھائی صاحب روح سے میں سن رہا تھا کہ انہوں نے یہ سب باتیں حضرت سے بتائیں حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو نہیں مدد کی لیکن نہ ان کو پتا نہ شاید حضرت والا کو پتا صرف ایک آدمی جس نے یہ کام کیا تھا بس وہ اس کو پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں سوائے اس کے اس کے اللہ کے تو بھائی ہم لوگ تائیشات میں پڑھ کر اور عیش و آرام کی زندگی گزار کر خدمت کی لذت بھول گئے اور خدمت کا عجر و ثوابس کے عجر و ثوابس سے محروم ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے رحمہ سے توفیق عطب فرمائے کہ جس وقت جس خدمت کا موقع ملے جسی کسی اللہ کے بندے کی خدمت کا موقع ملے اس کو غنیمت سمجھو اور جیسے میں نے ارز کیا خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں خدمت کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں ہر وقت ہر کام اس غلط سے کرو کہ میں خدمت کروں اگر پڑھ رہے ہو تو اس غلط سے پڑھو کہ یہ میں ایک چونے کے خود عمل کروں گا اس پڑھ کر اور دوسرے اس کے ذریعے مخلوق کی خدمت کروں مخلوق کی خدمت کرنے کے لئے پڑھو کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے تو اس لئے پڑھے کہ مخلوق کی خدمت کروں گا کوئی نیرنگ پڑھ رہا ہے تو اس لئے پڑھے کہ میں مخلوق کی خدمت کروں گا کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے کہ اس سے مخلوق کی خدمت کروں گا یہ نیت کر کے پڑھے گا تو وہ سارا عجر و ثواب ہے اس کے خاتے میں انشاءاللہ لکھا جائے گا